السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہ ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد معزز ناظرین جیسے ہم نے گوشتارز کیا تھا کہ ایک تو ہے افطار کی دعوت کرنا دوسرے دعوت کے افطار میں شرکت کرنا بہت سے لوگوں کے پاس یہ سوال ہمارے پاس آتے ہیں اور لوگ سوال کرتے ہیں کہ یا مختلف قسم کی دعوتیں ہوتی ہیں تو کیا اس میں شریک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے بعض مرتب آدمی کے لیے ضروری بھی ہوتا ہے وہ دعوت میں شریک ہونا موقع کے لحاظ سے محل کے لحاظ سے اس کی اپنی جاب کے لحاظ سے اس کے اپنے سرکاری تعلقات کے لحاظ سے یا پھر عوامی مفاد کے خاطر بات مرتبہ مجبوری ہوتی ہے آدمی نہیں چاہ کے بھی شرکت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اب کیا حکم ہے تو سیدھی اسی بات ہے کہ آپ ایسی دعوت میں شریک ہو سکتے ہیں جہاں آپ کو اتمنان ہو کہ یہاں پر جو کچھ فراہم کیا جا رہا ہے ایک تو وہ چیزیں بھی حلال ہیں دوسرا جس کا پیسہ لگ رہا ہے اس کا پیسہ بھی حلال کمائی کا ہے آئیسی کوئی جگہ ہے جہاں پر کمائی حرام کی ہے یا کمائی مشتبہ ہے تو وہاں پر جانے سے احتراز کرنا چاہیے خامخہ حرام چیزوں سے اور مشتبہ چیزوں سے ہم اپنا روزہ افطار کر کے روزے کو غارت کر دیں گے اس لیے بعض مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ سرکاری دعوتیں ہوتی ہیں تو اب وہاں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مشتبہ ہے مشکوک ہے اس کا کوئی یقین نہیں ہے کہ بھی کیسا پکائے کیا کرے تو اس لیے وہ اپنا خجور اپنا سامان جیب میں رکھ کے لے جاتے ہیں بعض ہم نے دیکھا علماء کو کہ وہ شریک تو ہوتے ہیں ضروری حکمت کے پیش نظر ان کو شریک ہونا ضروری ہے شریک ہو جاتے ہیں لیکن اپنا افطار اپنا روزہ کھولنے کا سامان ساتھ لے جاتے ہیں اور اس سے افطار کر لیتے ہیں تو لوگوں پتہ بھی نہیں چلتا ہے اور جو وہاں پر ان کا شریک رہنا ضروری ہے وہ شریک بھی ہو جاتے ہیں اس لیے بعض لوگ احتراز کرتے ہیں کہ علماء فلان دعوت میں شریک تھے مگر ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ان کے جیب میں ان کا اپنا خجور تھا اس لیے بدگمانی اللہ کے رسول نے فنا بچھو ان نباز الزنی اسمن کیونکہ بعض بدگمانی گناہ ہیں تو بدگمانی نہیں کرنا چاہیے ہم کو اپنی فکر کرنا ہے کہ ہم احتراز کریں اسے اور بچیں ایسی دعوتوں سے جہاں پر حرام ہو یا مشتبہ ہو مشکوک یقینی نہیں ہے حیقینی نہیں ہے کی تو وہ مشتبہ اس کو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بیینن والحرام بیینن وبینہما مشتبہاتن حلال بھی واضح ہے بالکل کھل لمکلہ صاف ہے حرام بھی کھل لمکلہ صاف ہے لیکن ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں ہیں جو مشکوک ہیں مشتبہ ہیں تو آدمی کو مشتبہ سے بچنا چاہیے اگر مشتبہ چیزوں میں مشکوک میں پڑ جائے گا تو حرام میں پڑنے کا اندشاہ ہے اس لئے اسے احتیاط کر لینا چاہیے تو ایسی دعوتیں خصوصا غیر مسلموں کی دعوتیں ہوں اگر کوئی غیر مسلم ہے اس کی کمائی حلال ہے اور وہ پورے اس میں احتیاط کرتا ہے تو اس میں کوئی علماء نے لکھا ہے کہ اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اور بعض مسلمان ہیں لیکن ان کے پاس احتیاط نہیں ہے ان کی کمائی مخلوط ہے یعنی ملی جولی حلال حرام جائز ناجائز کی وہ ریائت نہیں کرتا رشوت کا مال کھاتا ہے یا انٹریس پہ مال چلاتا ہے یا زور زبردستی ظلم جبروت سے کماتا ہے یا کسی کو دھوکہ دے کے کماتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی انٹریس کا پیسہ کھا رہا انٹریس کا پیسہ لے رہا تو اس کی کمائی حرام ہے کوئی شراب کا کاروبار کر رہا اس کی کمائی حرام ہے کوئی جوے کا کاروبار کر رہا اس کی کمائی حرام ہے اس کے ساتھ جو آدمی کسی کو دھوکہ دے کے کمارا وہ بھی حرام کی کمائی ہے جو جھوٹ بل کے کمارا وہ بھی حرام کی کمائی ہے معمولی کمانے والے بھی آج اپنی کمائی کو حرام کر رہے ہیں میں جھوٹ بلنے کی وجہ سے بندی پہ میوہ بیچنے والا معمولی ترکاری بیچنے والا جھوٹ بلکے بیچ رہے تو جھوٹ بلکے جو سودا ہوا وہ حرام کی کمائی ہے وہ ایسے چیزے شراب بیچ کے کمانا ہے لہٰذا ایسا جو احتیاط نہیں کرتے ہیں زمینوں پر ناجائز خبزے کر کے بیچ لے رہے ہیں اس کی کمائی ہے کسی کا مال کھا گئے کسی کا گھر دبا لیے کسی کا پلات دبا لیے کسی کا مال دبا لیے کسی کا مزور ضعیف کو کچھ دے دلا کے اس کا خبزہ کر لیے تو اس ٹائپ کی کمائی والے جو لوگ ہیں وہاں بھی احتیاط کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اہم ترین چیز ہے کہ ہمارے پیٹ میں حرام کا لخمہ نہ جائیں یہ حرام کا لخمہ یہ ساری خرابیوں کی جڑھ ہے جتنا زیادہ احتمام سے ہم حلال طیب اور پاکیزہ روزی کا خیال کریں گے اتنا زیادہ ہمارے اندر نیکیاں اچھائیاں آئیں گی اور نیکیوں پہ چلنا آسان ہوگا مرائیوں سے بچنا آسان ہوگا اور جتنے حرام کے لخمے جائیں گے تو پھر نیکیوں کا کوئی تصوری نہیں دعائیں تک خبول نہیں ہوتی اس لئے بہت زیادہ شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ اپنے کھانے میں اس بات کا پورا خیال رکھیں کہ کوئی حرام کا لخمہ تو کیا حرام کا دانہ اور حرام کا خطرہ بھی آپ کے اندر نہ جائے تو اس رمضان کے مبارک مہینے میں جہاں ہم روزے سے ہیں تو اپنے روزوں کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ایسی دعوتوں میں شرکت کرنے سے احتراز کرنا چاہیے بچنا چاہیے حفاظت کرنی چاہیے اپنی جہاں پر مشکوک خسم کی کمائی ہو اور مشکوک خسم کا پکوان ہو دونوں چیزوں کا خیال رکھیں جیسے مشکوک خسم کے پکوان میں ہوتا یہ ہے کہ زبیہ کا خیال نہیں رکھتے چکن پکرا کہیں اور وہاں پر چکن صحیح زبانی ہوتا دکانوں سے لاتے حلال مردار بھی بات شامل کر دیتے ہیں احتیاط کرنے والے نہیں تو ایسی جگہ بھی بچنا چاہیے تو بہرحال حلال طیب جا اچھا ہے وہاں جائیے اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو آپ کا اپنے گھر میں ہی افطار کر لینا یہ آپ کے لئے بہتر ہے تاکہ آپ دن پر جو بھوک پیاس اور فاقے کو برداش کیے ہوئے ہیں وہ آپ کا ذائع نہ ہو اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ